امریکہ نے آج پاکستان کو اس جگہ چوٹ کی جس کا اس پر سب سے زیادہ اثر ہوگا اب بلبلائے گا پاکستان بات ہے آرثک مدد کی بات ہے پیسوں کی اب امریکہ نے پچھلے سال کے مقابلے پاکستان کو ملنے والی مدد میں ایک ہزار دو سو تیس کروڑ روپے کی کٹونتی کا پرستاب رکھا ہے خیرات پر جینے والے پاکستان کے لیے یہ بہت بڑی چوٹ ہے لیکن اس کا اشارہ تب ہی مل گیا جب امریکی راشتپتی ڈانلڈ ٹرمپ نے پچھلے ہفتے پاکستان کے نواز شریف سے سعودی عربیہ میں ملاقات تک نہیں کی سعودی عرب میں مسلم راشتوں کے سمیلن میں نواز شریف کو بولنے کا موقع تک نہیں ملا اس وجہ سے اب ان کا پاکستان میں ہی مزاک اڑ رہا ہے جب بھارتی سینہ بورڈر پر پاکستان سے سب سے بڑے بدلے کے ثبوت دنیا کے سامنے رکھ رہی تھی تب بھارت سے قریب ساڑھے تین ہزار کلومیٹر دور سعودی عرب میں نواز شریف بے زت ہو رہے تھے جس طرح پاکستان کے پرائیم منیسٹر کو ٹریٹ کیا گیا ہے پاکستانی شرمندہ ہوئے نواز شریف کی بے زتی کی پوری کہانی آپ کو سلسلے بار طریقے سے سمجھاتے ہیں سعودی عرب میں سلامیک سمیٹ کا آیوجن کیا گیا تھا جس میں پہلی بار امریکہ کے راشت پتی ڈاؤنالڈ ٹرم پہنچے تھے سمجھلن میں پاکستان سمیت کئی چھوٹے بڑے مسلم دیشوں کے راشت ادھیک شامل ہوئے نواز شریف کی منشا تھی کہ ٹرم کے سامنے وہ اپنی آتنگ ویروہ دھی جھوٹی نیتیوں کی شیکی بگا رہیں گے لیکن یہاں نواز کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا بھاشن کی پوری پریکٹس کر ریاض گئے نواز کا اب ان کی میڈیا ہی مزاکڑا رہی ہے ناظرین آج ذرا بات کریں گے کہ ریاض سمیٹ میں پاکستان کے ساتھ کیا ہوا اور اسلامی دنیا کی واحد جوہری طاقت کے وزیر آزم اس میں ہمیں خاموش تماشاہی دکھائے دیئے پرائیم منسٹر آف پاکستان اڑھائی گھنٹے کی تیاری انہوں نے کی اور اس تقریر کا ان کو موقع نہیں ملا نواز شریف سے سب سے پہلے سوال پوچھتے ہیں کہ آپ گئے کیوں اگر یہی کرنا تھا تو آپ کو جانے کی ضرورت کیا تھی سنائے کو چھے گھنٹے لگائے انہوں نے تقریر تیار کرنے میں اور جس طرح میں نے کہا نیٹ پریکٹس بڑی کی لیکن باری میچ کھلایا ہی نہیں انہوں نے ٹوالت ون بنا دیا اگلوں نے نواز شریف کو سعودی عرب میں بڑا جھٹکا ڈانلڈ ٹرم نے بھی دیا ٹرم سعودی عرب میں میٹنگوں میں شامل ہوئے کئی قرار کیے یہاں تک کہ سعودی عرب کے نیتاؤں کے ساتھ ناچے بھی لیکن نواز سے دو شبد بھی نہیں بولے بھارت میں جانگاروں کا ماننا ہے کہ جس طرح موڈی سرکار نے پاکستان کو آتنگ کے مدے پر دنیا کے سامنے بے نکاب کیا ہے یہ اسی کوٹ نیتی کا نتیجہ ہے امریکی راشپتی ڈانلڈ ٹرم نے پاکستان کو آردھک موڈجے پر بھی بڑا جھٹکا دیا ہے ڈانلڈ ٹرم کی سرکار نے اپنے سنسد میں یہ پرستاب دیا ہے کہ جو آردھک مدد اب تک امریکہ سے پاکستان کو مل لہی تھی اسے لون یعنی ادھار کے طور پر سمجھا جائے یہی نہیں امریکہ پاکستان کو مدد میں ملنے والی رقم میں 1200 کروڑ تک کی کٹوٹی کرنی کے تیاری میں ہے امریکہ کا یہ فیصلہ پاکستان کے لیے کتنا مشکل بھرا ہے یہ آنکڑے آپ کو سمجھا دیں گی پچھلے سال امریکہ نے پاکستان کو قریب 35 ارب روپے کی مدد کی تھی جس میں سے قریب 15 ارب روپے پاکستان کو سینک مدد تھی تاکہ وہ آتنکیوں سے لڑنے کے لیے سینہ کو ہتھیار دے سکے اب امریکہ نے یہ مدد گھٹا کر صرف 22 ارب 26 کروڑ کرنے کا پرستاب دیا ہے جس میں صرف 6 ارب 47 کروڑ ہی پاکستان کو سینہ کے لیے ملیں گے اور یہ بھی پاکستان کو کرز کے طور پر ملیں گے یعنی کھیرات نہیں لوٹانے ہوں گے یعنی امریکہ اور چین کے ٹکڑوں پر پڑھنے والا پاکستان جو بھارت کو آنکھیں دکھا رہا تھا اب بھیک مانگنے کی کگار پر آ جائے گا یہ ہے ABP News آپ کو رکھے آگے